میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز محصول ہو سکیں اور یہ بلکل فری ہے بسم اللہ حرمان الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر مگر ویڈیوز اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے برجے کاؤس نوہ برجے کہا جاتا ہے اسے اور اس کا جو ستارہ ہے ستارہ مشتری ہوتا ہے برجے کاؤس والے افراد سپورٹس میں ان کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے اور ایڈیوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور بہت ہی کامیابی حاصل کرتے ہیں مزید مذہب کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے تو آج ہم شروع کرتے ہیں ان کا اپریل کا جو مہینہ ہے وہ ان کے لیے کیسا رہے گا برجے کاؤس والے افراد کے لیے تو ان کا جو سٹار ہے جوپیٹر وہ اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں پڑا ہے تو صحت کے حوالے سے بہت اچھا ہے اور کوئی بھی آپ منصوبے کے اوپر کام کر رہے ہیں پروڈیکٹ آپ سے شروع کرنا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریٹ اس وقت چل رہا ہے آپ کے لیے مزید آپ کے اس میں دیکھیں تو جو مالی پوزیشن ہے مالی پوزیشن کے اندر کچھ پرابلمز کی نشان نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ پیسے جمع نہیں ہو رہے پیسے بہت زیادہ خرچ ہو رہے ہیں ارننگ اس حوالے سے نہیں ہے اور سٹیبلیٹری نظر نہیں آتے یعنی کہ سیمنگ نہیں ہو رہی مزید کرز دینا اور انویسٹ کرنا اس حوالے سے آپ بہت زیادہ محتاط رہیے گا اور آپ نے سوچنا ہے کیونکہ اس طرح کی سیچویشن کے اندر جو منی میٹر ہے اس میں پرابلم کی نشاندہ ہی ہوتی ہے اگر کاؤس والے افراد کی پرابٹی کے حوالے سے دیکھیں تو پرابٹی کے حوالے سے جو سیچویشن نظر آ رہی ہے وہ آپ کے لئے بہت اچھی ہے یہ ٹائم پیریڈ اچھا ہے پرابٹی سیل کر سکتے ہیں پرابٹی پرچیز کر سکتے ہیں پرابٹی کی کنسکشن کر سکتے ہیں اور اگر آپ پرچیز کریں گے تو بہت اچھی جگہ آپ کو پرابٹی آپ پرچیز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کا پرابٹی کا جو ریٹ ہے وہ بہت اچھا رہے گا اور اگر آپ پرابٹی سیل کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ پرابٹی کے ساتھ آپ پرابٹی سیل ہوگی اس حوالے سے آپ کے لئے بہت زیادہ پوزیٹیف چیز نظر آتی ہے اب ہم بات کریں ایجوکیشن کی تو ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا بہت اچھا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے یعنی کہ اگر یہ کوئی اگزام دیا ہوئے ہے ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کو ایجوکیشن مل سکتا ہے اگر کوئی کمپیٹیٹیف اگزام دیا ہوئے ہے تو اس میں ان کو کامیابی ہوتی نظر آ رہی ہے یعنی کہ ان کو ہر حوالے سے ایجوکیشن میں بہتری اور کامیابی نظر آ رہی ہے سیکنڈلی میں بات کروں ان کی اولاد کے حوالے سے ایسی خواتین جن کو اولاد کے حوالے سے پرابلمز ہیں مس کیریج ہو گئے ہیں پریگننسی نہیں ہو رہی ان کے لیے یہ مہینہ انشاءاللہ بہتر ہوگا اچھا ہوگا ان کے لیے خوش خبری لائے گا اولاد کی خوش خبری سننے کو مل سکتی ہے اور پریگننٹ ہو سکتی ہیں مزید دیکھیں ہارسکوپ کے اندر تو آپ کے محبت کے جو معاملات ہیں love horoscope اگر بہت positive ہے اگر کوئی dispute یا کوئی misunderstanding ہوئی ہوئی ہے تو وہ آپ کی دور ہو جائے گی آپ کی life میں نئے لوگ بھی آئیں گے اور آپ کے جو یہ محبت کے معاملات ہیں یہ بھی ٹھیک رہیں گے اب اگر شادی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو شادی کے حوالے سے کچھ problems کی نشاندہ ہی ہو رہی ہے ہے کچھ delay ہو رہے ہیں شادی کے اندر جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی وہ finalization کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو جو ان کے معاملات ہیں وہ 18 April سے بہتر ہونا شروع ہوں گے تو 18 April تک آپ شادی کی جو تاریخ ہے اس کو fix نہ کریں 18 April کے بعد fix کیجئے گا انشاءاللہ شادی کے حوالے سے بہت اچھا time period ہوگا اگر آپ business کے حوالے سے کوئی investment کرنا چاہتے ہیں تو وہ 18 April کے بعد کیجئے گا اور business کے اندر problem چل رہی ہے اور وہ بھی آپ کی 18 April کے بعد problems جو ہے وہ start out ہوتی نظر آ رہی ہے مزید جو foreign میں travel کرنا چاہتے ہیں foreign میں travel کرنے کے حوالے سے آپ کا بہت اچھا time period چل رہا ہے اور آپ نے اس time period کو maximum اس سے benefit کرنا ہے اور 21 April تک آپ کے پاس time ہے 21 April تک visa کے لیے apply کریں immigration کے لیے apply کر سکتے ہیں اور اگر immigration case reject ہو چکا ہے تو اس کی appeal file کر سکتے ہیں یہ time period آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب اگر ہم ان کی job کی بات کریں job کے حوالے سے ان کے جو issues چل رہے ہیں ان میں کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے job کے حوالے سے اور ان کے بہتری کی طرف معاملات چل پڑے ہیں لیکن بہت زیادہ positivity بہتری 18 April کے بعد شروع ہو سکے گی اگر یہ jobless ہیں تو ان کو job ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر ان کو کوئی job پر inquiry اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو وہ 18 April کے بعد وہ چیزیں یہ بہتر ہونا شروع ہو سکے گی تو اس حوالے سے جو اہم چیزیں تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور یہ برجے کاؤس کا منتلی ہارسکوپ تھا اپریل کے مہینے کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا